اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائب ٹیجر چینل کے معزز سامین اور امت مسلمہ کی تمام مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ تمام اسلامی بھائی بہن اللہ کریم کے فضل و کرو کے ساتھ حیرت و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین و حاضرین اور ان ویورز کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے درود پاک کی بابرکت محفل میں عصا لیا اور درود پاک پڑھ کر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس بابرکت محفل قصد کے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مسئیبتیں تکلیفیں دور فرمائے اور ان تمام بھائی بینوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ بھی درود پاک میں ایسا لینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھ کر کمٹس کریں اور درود پاک کی بابرکت محفل میں شامل ہو جائیں معزز ناظرین و حاضرین اگر آپ کسی بھی پریشانی مسئیبت تکلیف میں مبتلا ہے اور اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی اپنا نام اپنے والدین کے نام کے ساتھ کمٹس کریں انشاءاللہ آپ کا نام بھی درود پاک کے اختتام میں مانگی ہوئی دعا کی زینت بنے گا اور آپ کا نام لے کر بھی خصوصی طور پر دعا کروائی دے گی معزز ناظرین و حاضرین آج پندرہ رمضان سے لے کر بیس رمضان تک کا بہتی مجرب پاورفل عمل آپ کی شرمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے ننوے خاص نام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں بھی بار بار آیا قرآن کریم ہے کہ وہ شخص ہے خوش نصیب جس نے اللہ کے خاص ناموں پر غور و فکر کیا ان پر عمل کیا اور ان ناموں سے اللہ کو بکار کر اپنے رب سے مانگا بے شک یو شخص اللہ کو اس کے ان خاص ناموں سے بکار کر مانگے وہ اپنی ہر مراد پا لیتا ہے رزق کی تنگدستی سے نجات پاتا ہے دشمن سے چھٹکارہ ملتا ہے قرض اسے نجات ملتی ہے پریشانیوں سے چھٹکارہ ملے گا اور دین و دنیا کی ہر حاجت پوری ہوئی معزز ناظرین و حاضرین افتاری کے وقت ہر گھر میں تقریبا شربت تیار ہوتا ہے جس گھر میں رمضان کی روزے رکھی جا رہے ہیں اس گھر میں یوز یا شربت ہر صورت میں ہوگا کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے تو آپ سب لوگ جب افتاری میں شربت تیار کریں تو ایک گلاس شربت پر اللہ کا یہ خاص نام ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں رب تعالیٰ کی قسم کے اگر دو سو کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا ہر حاجت پوری ہوگی اگر یہ عمل کر کے اپنے رب سے کڑی سی کڑی مشکلات میں بھی پھسے ہوئی ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوگی پریشانیوں سے نجات ہوگی تکلیفوں سے چھٹکارہ ہوگا اور اللہ کی ذات آپ کے لیے رزق کے تمام غیبی اسباب پیدا فرما لے گا معزز ناظرین و حاضرین آپ کا نصیب اور تکلیف دونوں بدل جائیں گے شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفہ جو بھی کریں خلوص نیت کے ساتھ کریں اور امید کے ساتھ کریں جب آپ یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کریں گے تو ان پانچ دنوں کے اندر آپ کی سخت سے سخت حاجت پوری ہوگی ہر پریشانی سے نجات ہوگی اور ہر ناممکن سے ناممکن کام ممکن اور آسان بنے گا اللہ کی پوری مدد نصیب ہوگی معزز ناظرین و حاضرین عمل کیا کرنا ہے توجہ سے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ چیزن پر نیو ویور ہیں تو چیزن کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن حاصل کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہماری کامجابی کا زامن ہے معزز ناظرین و حاضرین سب سے پہلے آپ نے کسرت سے استغفار کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد جب اپنے رب کی نعمتوں کو سامنے پاؤ یعنی افتار کے وقت اور خود کو سبر کے دامن میں لپیڑ کر بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا لو اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آنسوں کو بہا بہا کر رب سے سچی توبہ کرو اپنے تمام صغیرہ و قبیرہ گراؤں کی معافی مان کر شربت کی ایک گلاس پر اپنے اللہ کا یہ خاص نام یارزا کو رزق دینے والا یارزا کو آپ نے یارزا کو ایک سو گیارہ مرتبہ شربت کی گلاس پر پڑھ کر پھوک مانے ہیں بے شک وہ عظیم ذات ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ اپنی رحیمی اور کریمی کا زدگا آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا ہر حاجت کو پورا فرما کر دین و دنیا کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت اور مختصر عمل سے آپ کی مشکلات کو آسان کر کے دین و دنیا کی رہتیں برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے گا رمضان المبارکہ یہ بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینے کی برکتیں رحمتیں نعمتیں عالم اسلام میں رمان دمان چڑھ رہی ہے اور ہر مسلمان ان بابرکتوں لمحات سے ان بابرکت گھڑیوں سے برپور برکتیں سمیٹنے میں مشہول عمل نظر آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما کر دین و دنیا کی رہتیں نصیب فرمائے ہر مسلمان کا دامن پریشانیوں سے مسئیبتوں سے تکلیفوں سے خالی کر کے رہت اور نعمت اور دولت سے پھر دے معزز ناظرین و حاضرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازادِ اقدس پر درود و سلام پڑو استحفار کا ورد کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ یہ وہی بابرکت لمحات ہیں جن بابرکت لمحات کے صدقے آپ اپنے رب سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا ہر تکلیف دور ہوگی اور ہر مسئیبت سے رجات ہوگی اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہو تو ان بابرکت کھڑیوں کی قدر کرو ان بابرکت لمحات کی قدر کرو نماز پنجگانہ ادا کر کے قرآن کی تلاوت کے پابند بن جاؤ خدا کی قسم کی کوئی پریشانی آپ کا سامنا نہیں کرے گی اپنا حیال رکھئے گا اور دعاوں میں خصوصی اجاز رکھئے گا کہ اللہ تبارکتالہ اسی ربزان مبارک میں حاج اور عمرہ کرنے کے سعادت رصیق فرمائے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ